لیڈیز این جنٹلمن کہ پیٹرو کیمیکلز کے کولوبریشن کا معاملہ جو پچھلے چھے مہینے سے کسی نہ کسی اور چند کا شکار رہا ہے اب تیہ ہو گیا ہے اور ہم کل یہ وہاں پر Excuse me sir, Mrs. Malhotra on the line Mrs. Malhotra Hello جی میں بول رہی ہوں ہاں میں جانتا ہوں آپ بول رہی ہیں لیکن ایسی کون سی خاص بات تھی جو آپ گھر پر نہیں کہہ سکتی تھی اور فون کرنا پڑا سنیں گے تو گلو گلزار ہو جائیں گے Oh, come on Sonanda میں ایک ایمپورٹن میٹنگ میں ہوں سیویل ایرپورٹ سے فون آیا تھا وہاں دس منٹ بعد ایک ایرکرافٹ لینڈ ہو رہا ہے تو اس میں خاص بات کیا ہے خاص بات تو یہ ہے کہ اس ایرکرافٹ سے ہمارا بیٹا آ رہا ہے کیا آنمدہ آ رہا ہے اچھانک جی ہاں اچھا تو ایسا کرو تم وہاں پہنچو میں ڈائریکٹ آتا ہوں اچھا Excuse me gentlemen ہم لوگ کل تو ملی رہے ہیں further discuss کر لیں گے میرا بیٹا کافی دنوں کے بعد آ رہا ہے and I'm going to receive my future میرا اکلوتا وارس Okay gentlemen سنا تم لوگوں نے آنند آ رہا ہے چھوٹے سرکر آ رہا ہے جاں میش کا خبر کر دو کہ اس کا دوست آ رہا ہے جو ایرپورٹ چلو موسیقی 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 Hi, Dad! Hahaha! Oh, Dad, I love you, Dad! موسیقی 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 ذرم موسیقی 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 آگ تم گلے لگاتم ہا 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 تو اور انسپیکٹر یس یقین نہیں آرہا یس انسپیکٹر مہیش کرائیم پرانچ جنہوں نے کببر سنگی کھڑیاں کھڑی کر دی موگیامبو کی تُتی بجا کر مہیشامبو خوش ہوا مہیش پھر تو یہاہر کا اصلی حق دار تو ہے ہاں رک جاؤ کون ہے بے یہاہر کا نہیں حج کھڑی کا حق دار ہے ہاں 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 یہ انسپیکٹر کھڑک سنگ ہے انسپیکٹر اور میری میری یہ حالت اس چور نے کی ہے اس بچ تمیز کی اتنی حمد ہو گئی کہ میں تھوڑی دیر کے لئے بات روم چلا گیا وردی اتار کر تو یہ میری وردی پہن کر پولیس آنے سے باہر باگ نکلا تو کیا کرتا مجھے کبر ملی کہ میرا دوست آنے والا ہے اور اس دوست کو ملنے کے لئے آپ کی وردی کیا اگر آپ کا کپر ملتا تو بھی لے کے بھاگ جاتا آپ کے کپن کے لئے کتنا کچ کپڑا لگے گا منہر کاکا اس سے پہلے کبھی انہیں دیکھا نہیں گیا دیکھا ہے لیکن ایسی بھٹیچر حالت میں کبھی نہیں دیکھا ہو گا چھوڑ چاہ ان کی وردی اتار کر انہیں واپس کر دی یہ مجھے گنجی پی جیزے نا یہ بہش منہر کاکا انسپیکٹر صاحب بہت دنوں کے بعد آئے ہیں جلدی سے تھنڈا شربت لے کر آؤ ابھی لائے مالکل دیکھئے دیکھئے یہ تھنڈا شربت پینے سے میرا غصہ تھنڈا نہیں ہونے والا ہاں میں اس چور سے آج چکی پسوا کری رہوں گا انسپیکٹر صاحب کئی سالوں بعد میرا دوست مجھ سے ملا ہے پلیز اسے چھوڑ دیجئے نہیں پلیز انسپیکٹر صاحب نہیں پلیز کھڑک سنگ جی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے اور پہلی بار کہہ رہے تو میں مان جاتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں اسے ورنہ آپ کی ماتا جی ہے ہی اسے روز چھوڑانے کے لیے دیکھے بھابی جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر یہ کسی دوسرے علاقے میں پکڑا جائے تو سیدھے دو چار سال کے لیے اندر ہو جائے گا ارے آپ لوگ اس کے عادت چھوڑا کیوں نہیں دیتے انسپیکٹر صاحب وہ اس کے عادت نہیں ہے بیماری ہے پیسے ہے بہت شریف آپ کے کپڑے انسپیکٹر صاحب ٹھیک ہے اچھا بھابی جی میں چلتا ہوں ویسے مجھے بہت دے میری گھڑی میری گھڑی کا بھی گھڑی آپ کی ہے میں نے ٹائم دیکھنے کے لیے لیتی لیکن بند ہے جرا نہیں خرید لینا پیسے دے کر شریف بچہ آپ کا میرا ہاتھ چلتا ہے مہین کے گھروں تو نہیں سدری کا ہاتھ چلتا ہے مہین کے گھروں آنند میں ناشتے کا انتظام کرتی ہوں تم جلدی سے نالو اچھا ڈبل آنڈے کا آم لیٹ کرنا ڈبل ڈرکا کیوں میں ہوں نا یہاں پہ ڈرنے کا نہیں کیا ارے فوراں میں بہت گوری گوری لڑکی دیکھوں یہاں کی لڑکی دیکھیں فوراں جائے گئے نہیں میں بولتا ہوں نا جائے نہیں سکتا ارے دھکا کیوں مارتا ہے کیا لگ رہی ہے تُو اگر میں لڑکا ہوتی نا تو آج حادی کے مندر سے تجھے بھاگا لے جاتی اگر تو لڑکا ہوتی تو ان بچارے لڑکوں کا کیا ہوتا جو کالج میں سپنا سپنا کہہ کے تیرا نام جبتے رہتے ہیں ارے 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 ادھر کدر جا رہا ہے ڈسکو تو وہاں ہے اگر ڈسکو اس کو چھوڑ اتنی خوبصورت لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھتا ارے باپ رسے ارے اس کی تو نہیں نہیں شادی ہوئی تو ڈسکو میں چل تو یہ کماری لڑکیاں ملے کی چل ارے میں وہ دولن کی بات نہیں کر رہا ہوں تو پھر وہ دیکھ اس کی سہیلی وہ سفید ڈریس والی اہاں اہاں وہ سفید گاغرے والی ارے وہی نا لہرات ہوئی بل کھاتی ہوئی جا رہی ہے وہی نا تو چلا پھر لیکن reception میں بین بھولای کسے جائیں گے یہ بھی پوائنٹ ہے کچھ بندو بستہ کرنا پڑے گا اہاں 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 ہنگو رانی ہنگو رانی اہاں ہنگو رانی ہنگو رانی ہنگو رانی ہنگو رانی ایک پرسن بھی نہیں ہے رام چندانی ہندیٹ پرسن تن جو نالو چھاں ہے کون ہے ارے بھنا تیرا نام کیا ہے کئیوال ہیروانی اچھا سپینر ہے ہنہ ہماری کومنیوٹی کا سپینر ہے گتا نو کچھی ن گتا کا کچھین ہے ہنگ کنگ میں ہن دونوں کا بزنے سمگلینگ دو نمبر ہنہ ہمارا دو نمبر کا سمگلنگ کا دندہ نہیں ہے ہمارا تو ٹو پرسن کا دندہ ہے ارے ایک ہی بات ہے نی کدر شادی کو جاتا ہے نی شتا کا شادی میں جاتا ہے ارے یہاں تو شتا کا شادی ہے نی کیوں چیز ہوگا ہے نی پہلے تو نیچے تھا ہم کو یہ کدر لگے جاتا نی ارے پلے کیا آدھا اب چلے آرے تم لوگ بھی آگئی مہیش وہ دیکھ نی اور اس دن کیا ہوا کیا ہوا جانا جاتا ہوں اپنے یہ شادی مبارک ہو آپ اپنے آنکھوں پہ چشما لگائیے شادی میری نہیں ان کی ہو رہی ہے آپ کی بھی جلدی ہو سکتی ہے اگر آپ اجازت دے تو شادی مبارک ہو شادی شادی مبارک ہو شادی نمستے بابی جی کیا حال آپ کا حسنا نمستے جی لیڈیز اینڈ جنڈیمن میری آپ سے گزارش ہے کہ اس سنہرے موقع پر آپ میں سے کوئی آگے آئے اور ایک نگمہ سنا کر اس شام کو رنگین اور حسین بنائے سپنا ایک گانہ سنا دینا یاد پلیز کونسا ارے وہ ہی جو کولیس بھی گایا تھا ہاں نا بابا اتنی بھیر میں تو نہیں ارے نکھرا کیوں کرتی ہے جانا ٹھیک ہے جانا کیا خیال ہے اچھا ہے لیکن اس سے بھی اچھا خیال یہ ہے کہ آپ یہ فضاء اکیلے مہکائیے اے دوستو گوریکار اسی حسینہ کے دیگے گلابی نرمو ہوتوں کا جھل سی نیلی نیلی آکھوں کا اے دوستو گوریکار اسی حسینہ کے دیگے گلابی نرمو ہوتوں کا جھل سی نیلی نیلی آکھوں کا دیدار ہو گیا مجھ کو پیار ہو گیا مجھ کو پیار ہو گیا اے دوستو گوریکار اسی حسینہ کے انگے گلابی نرمو ہوتوں کا جھل سی نیلی نیلی آکھوں کا دیدار ہو گیا مجھ کو پیار ہو گیا دیدار ہو گیا مجھ کو پیار ہو گیا سمجھے نہ کچھ بھی بشار سمجھے نہ کوئی بھی ہشارا آنکھے جھکا کے مسکرائے باتیں کروں بھی تو کیسے دیکھیں مجھے تو شرم آئے دل کو چڑھائیں اس کی ادائیں اس کو نیہاریں میری نگاہیں جانے نہ وہ دل روبا ہے دوستو گوری کا واری سی ہسینہ کے بھیگے گلابی نرم ہوٹوں کا جن سی دینی نیلی آنکھوں کا دیدار ہو گیا مجھ کو پیار ہو گیا دیدار ہو گیا مجھ کو پیار ہو گیا مجھ کو پیار ہو گیا چندہ سے مکھڑ پہ دکھو ظلفوں کا پردہ گرائے چندہ سے مکھڑ پہ دکھو ظلفوں کا پردہ گرائے غیروں کے پاس ہے بیٹھی میرے قریب نہ آئے دیوانہ کرتے اس کی جوانی لے انگڑھائی ایس تیوانی چھا جائے تل پہ نشا دوستو گوریتہ واری سی حسینہ کے دیگے کلابی نرم ہوٹوں کا چیل سی نیلی نیلی آنکھوں کا دیدار ہو گیا مجھ کو پیار ہو گیا دیدار ہو گیا مجھ کو پیار ہو گیا بسیار بسیار حسنو بسیار موسیقی ارے ارے کیا کر رہا ہے؟ کیا ہوارا؟ محیش، سمنا کہیں چلے گئی؟ چلی گئی؟ کہا؟ ارے کہا جائے گی بھاگ کر ابھی چلاتا ہوں چکر ابھی آتا ہوں نمستے ماتا جی سپنا جی کہا ہے ان کا یہ نیکلیس لوٹانا تھا لیکن سپنا تو چل گئی 10 بجی کی ٹرین سے چل گئی کہاں چندنپور لیکن یہ نیکلیس تو سپنا کا نہیں ہے نہیں ہے نا مجھے معلوم تھا میرا ہی ہوگا کھڑک سین انسپیکٹر یہ نیکلیس ہمارا ہے انسپیکٹر اور بدماش بھی وہی ہے ہندیڈ پرسن انسپیکٹر یہ وہی بدماش ہے پکو اس کو باغ لینا پھر باغ لینا پھر باغ لینا پھر کیا ہو انسپیکٹر چھوڑے سالا ہمارا نیکلیس چڑھا کر اس نے گیتا کو دیا شاہدی مبارک باغ لینا پھر باغ لینا پھر آنا 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 آ 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 aí آ آ آ آ آ آ آ آ مامی پلیز آپ سب لوگ یہاں آئیے نا میں کوشش کروں گی نا 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 آپ کوشش مت کرنا مام مجھے معلوم ہے آپ کتنے بیجی ہے ایک کام کھڑو شرک آلن کو بھیج دو بیکوڈ بیکوڈ بیکوڈیز می بیسٹ مین پلیز مام پلیز اچھا اچھا دیکھو بیٹا یہ جب اتنی عزیز کر رہا ہے تو تمہیں اس کے شادی میں جانا ہی چاہیے لیکن مامی دائیڈن جو کام بتا وہ بھی تو ضروری ہے ہلو موکیش میں تیری دوستی کی بہت قدر کرتا ہوں لیکن ایک بیٹے کا بھی تو کوئی فرض ہوتا ہے ابے ڈیالک بجی مت کر میں نے ماں کو پٹا ہے ماں ڈیڈی کو پٹائے گی نہیں موکیش میں تیری شادی میں نہیں آسکتا ڈیڈی نے ایک نیا پروجیک شروع کیا ہے اور میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے دیکھ بیٹے تیرا چندنپور جانا اس سے بھی جاتا ضروری ہے سمجھے ڈیڈی کو مجھ سے بہت امید ہے میں ان کا دل نہیں دکھا سکتا میرا خیال ہے آنند کو شادی میں ضرور جانا چاہیے لیکن ڈیاد جو تم دونوں کے خوشی وہی ہماری خوشی موکیش موکیش تیری سپنا مل گئی مل گئی کھا ہے کھا ہے ابھی کھا ہے وہ کیا جھرنے کے میچے جانا جا جا چھوڑنا اے 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 چندنپور میں چندن غستے غستے پورا اپتہ ہو گیا ما الڈ روڈ میں ڈنڈا خال روڈ میں ہو گیا ٹائیگر پوائنٹ میں دیکھا منکٹی پوائنٹ بھی ہوا ابھی یہ لیور سپنٹ بچاتا وہ بھی دیکھ لیا کہا ہے تیری سپنا انہی وادیوں میں ضرور میرا کئی نہ کئی انتظار کر رہی ہوگی اچھا تو کچھ جا انہی وادیوں میں تیری ہڈیاں ملے نہ ملے لیکن تیری سپنا تجھے ضرور ملے گی اور یہ بات بتانے کے لئے میں بمبائی واپی جا رہا ہوں وہ مجھے ضرور ملے گی مائش بھلے سات پردوں میں چھپی ہو میں اسے ضرور نکالوں گا موسیقی سپنا سپنا کیا دھرتی کیا آسما چل من تو ہوگی جہا تجھ کو ڈھونڈ کے لاؤں گا دل میں تجھے بساؤں گا کیا دھرتی کیا آسما چل من تو ہوگی جہا تجھ کو ڈھونڈ کے لاؤں گا دل میں تجھے بساؤں گا سپنا سپنا نمی 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 موسیقی موسیقی تُو ایک ہزاروں لاغھوں میں دعا میں تیری آنکھوں میں موسیقی 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 میری آدھوں میں خوشبو ہے تیری سوسوں میں تُجھ کو پل کو کچھ روکھے میں چھپاؤں گا کیا دھرتی کیا آسما چال من تُو ہوگی جہا تُجھ کو ڑوں نکلاؤں گا دل میں تُجھے پساؤں گا سپنا سپنا کہنا ہے جو میری چاہ کہتے سینے میں کیا آرما کہتے کہنا ہے جو میری چاہ کہتے سینے میں کیا آرما کہتے میں جان تُجھ پہ لٹاؤں گا ایک بار بس تُوہا کہتے ہے یہ وعدہ تُجھ کو دلہن میں بناوں گا کیا دھرتی کیا آسما چال من تُو ہوگی جہا تُجھ کو ڑوں نکلاؤں گا دل میں تُجھے پساؤں گا سپنا I love you سپنا I love you ڈروپ ڈیڈ یعنی کہ ڈومر میں تو پہلے ہی تمہارے نیلی آنکھوں میں ٹوپ چکا ہوں لیکن اس وقت جو تم نے ہاتھ سفائی دکھائی وہ تو کوئی چور ہی دکھا سکتا ہے چور نہیں چی چور کہو چاہے ایک امریکن ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا اگر تمہیں منپسند لڑکی مل جائے تو تیرا یہ ہاتھ سفائی کا روک اپنے آپ نکر جائے گا اور شیلا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ خوش نصیب لڑکی تم ہو دیکھا 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 میرے دل میں شہنا ہی بجنے لگی یقین نہیں آتا سن لے سن لے ای 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 چھوڑ دو نا بڑی مشکل سے ہاتھ آئی ہوں ایسے کسی چھوڑ دوں جانی تو نا میرے بوا میرے راہ دیکھ رہے ہوں گی میں کل پھر آؤں گی تو میرا کیا ہوگا تک تک کے لیے اسے سے گزارہ کر لینا بائی جمعہ آئے جمعہ جائے لیکن لیکن اس چمعہ کی نشانی کبھی نہ مٹنے پائے شیلہ او شیلہ ایکے پڑ گیا ڈھیلہ مردے کی طرح لرک ہے کفی رو آج ڈروپ ڈیڑھ پڑھ لی مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا بابرے گڑکن بند ہو گئی ساز بی رک گئی تک ماملا سیریز ہے گڑ بڑے ماملا گڑ بڑے ایجا پھون کرنا پڑے گا پھائر بیر گیٹ کو پھائر بیر گیٹ نہیں پولی سٹیشن پولی سٹیشن نہیں سمچان گھائٹ سمچان گھائٹ سے پہلے ڈاکٹر کو لیکن ڈاکٹر کا نمار گیا ہے پانچ چار آٹ سات ہاں پانچ چار آگے کیا بولا آٹ سات تینکیو آٹ سپرے ہیں یہ مردی کی آواز نہیں ہو سکتی یہ ایک ناکام آشک کی آواز ہے شہداد سلیم کیا انار کلی تمہیں ملنے سے پہلے وہ دیوار میں چنوا دی گئی مجیروں کی آولاد یہ دوپ مرو والا چکر کیا ہے یہ انار کلی کا پہلا نظرانہ ہے آہاں چلو محبت میں نہ سہی نفرت میں تو ریستہ ہو گیا آخر ملاقات ہو گئی نا نہیں نہیں صرف دکھی کہاں وہ رہی کیا بات ہے ایسے لگ رہی ہے شاپ کافی کیا خوبصورت لڑکی ہے شاپ بلکل شریدہی جیسی نہیں ہیروین ہے کیا ارے بھائی یہ اس کی ہیروین ہے اسی کی تلاش میں تو ہم تمہارے چندنپور میں چندن گیس رہے کیا رہ دور سے دے اسے کہیں دیکھا ہے نیلی آنکھیں ہاں گورا رنگ چھڑا را بتا ہاں ہاں تُنہیں دیکھا اسے لیکن شاپ ملوا شکتا ہو سچ تو اسے ملوا سکتا ہے دیکھ پلیز اسے ملوا دے اممہ باپو ان کو کی بولا رہا ہے اممہ کیا بات ہے بیٹے شاپ میرے باپو کو میری اممہ ادھر ہی ملے تھے اور جب بہت سال تک میں پیدا نہیں ہوا تھا تب میری اممہ نے مجھے وہی مانگا تھا کیوں اممہ سچ ہے نا ہاں بیٹے سب انہیں کی کرپا ہے بہتی جاگرط مندیرہ صاحب جس نے جو کچھ بھی مانگا ماں سیرہ والی نے اسے وہ سب کچھ دیا ماں تم تو انتریامی ہو سب کے دلوں کا حال جانتی ہو سب کی منوکامنائیں پوری کرتی ہو جو سپنا میں نے دیکھا ہے اسے بھی ساکار کر دو موسیقی 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 ممشاپ ممشاپ آپ نے ہمارے شاپ کا ہاتھ چلا دیا سنیے دیوی ماہ you are really great شاپ کدھر بھاگ رہے ہو کمال ہے شاپ ممشاپ مل گیا تو شاپ جنگ بہادر کو بھول گیا دیوی ماہ شاپ تیرا کمال ہے جائیور جلدی چلو آپ ہمیشے اتنی جلدی میں کیوں رہتی جب دیکھو بھاگتی رہتی آپ کیوں میرے پیچھے میرا نام آنند ہے دیکھیں میسٹر آپ کا نام آنند ہے یا دیوانند یہ ٹاکسی میں نے انگیج کی ہے یہ بندہ آپ کے ساتھ اپنا دل اپنی جان اپنا سب کچھ دینے کے لئے تیار ہے اور آپ ہے کہ ایک چھوٹی سی ٹیکسی تک شیئر نہیں کر سکتی ڈرائیور اسے اتاریئے آپ کھاڑی چلائیں بھائی دیوی ماں نے تو میری پراثنہ سن دی بی دو وی آپ نے ان سے کیا مانگا ہے آپ کا سر اس کے لئے اتنی دور آ کر دیوی ماں کو ڈسٹرپ کنی کیا ضر ہوتی پیار سے مسکرادیا ہوتا سر تو کیا آپ کے لئے جان بھی حاضر ہے لب یو یہی کہنا چاہتی ہے نا سپنا جی آپ سے کس نے کہا کہ میرا نام سپنا ہے جی میری خوابوں کی ملکہ کا نام سپنا نہیں تو کیا سورپ نکھا ہوگا اے مسٹر آپ کا دماغ تو صحیح ہے نا اس لئے تو آپ کی حسن کی تاریخ میں اپنی بے سوری آواز میں ایک بےہدا گانا گایا اور پھر آپ کو ڈھونٹے ڈھونٹے شکھی مارنے کے لئے ہیلیکاپٹر بھی اڑایا اور آج مندر میں آ کر اپنا ہاتھ بھی جلا لیا تو پھر پیار کا محرم لگا کر چاہت کی پٹی ہی بان دیجئے موسیقی جس طرح دیوان مجنوں کی زخموں پر لیلا نے اپنا آچل پھاڑ کر پٹی بان دی میں آپ کو آچل پھاڑنے کے لئے تو نہیں کہوں گا فلال یہ رمال حاضر ہے یہی بان دیجئے اور ایسی گانٹ بان دیجئے ایسی گانٹ بان دیجئے بان دیجئے درائیور گاڑی رکھو میرا گھر آ گیا میچر بیویک شرما کیا آپ کے باپو فوج میں ہے یہ میرے ڈیڈی کا نہیں میرے پتی کا گھر اور وہ جو بندگ ساف کر رہے ہیں وہ میرے ڈیڈی نہیں میرے ہزبند ہے آپ کے ہزبند جی جان سے چاہتے ہیں مجھے لیکن بڑے شک کی مزاج کے آدمی ہے وہ اب تک تو آپ کا ہاتھ ہی جلا ہے اگر انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو آپ کی چیتہ بھی جل جائے گی جاؤ 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 شرما کا برما چلے گا لیکن بیجر کا کیٹر نہیں چلے گا سمجھے کیا چاہیے آپ کی بیوی مجھے ان سے ملنا ہے ایسی مجھے سمجھے ہم مجھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں وات اور معلوم بھی کیسے پڑتا ان کے گلے میں تو منگل سوتر بھی تو نہیں ہے اس کا مطلب تم نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے اسے نہیں نہیں سر ہم لوگ ٹیکسی میں آ رہے تھے وہ چشما بھول گئی اور یہ رکھا سر آج میں تمہارا گوٹ مارشل کر دوں گا کارلنگ کتنی بار ملے ہو تم اس سے انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا بہت ہی شکی نزاج کا آدمی ہے میں نے پوچھا کتنی بار ملے ہو تم اس سے سر یہ ہماری تیسری ملاقات ہے تین بار مل چکے ہو آپ نہیں سر سر نہیں پہلے شادی میں اس کے بعد ہلی کافٹر سے اور حراج سر آج مندر میں نکی سر ان کے نام سپنا ہے سر آج میں تمہارا کونٹ مارشل کر دوں گا یہ بار بار آوازیں کیوں لگا رہے ہو روٹیاں کیسے پکاؤں گی کہو کیا بات ہے یہ کیا کر رہے ہو سر یہ نہیں سر وہ دوسری کو بلائیے نا دوسری دوسری کون میں تم سے پوچھتے ہوں یہ دوسری کون ہے مجھے کیا پتا تمہیں نہیں پتا تو کسے پتا ہے یہ ہی پتا ہے بھائی دوسری کون سپنا سر اس کا نام سپنا ہے سر سپنا کہو یہ حقیقت میرے لیے تو جو کوئی بھی ہے دنیا میں بس وہ یہی ہے اور اس کے بارے میں اگر کسی نے الٹی سیدھی بات کی تو میں اسے گولیں با دوں گا مرنے سے پہلے لوگ اسی کو پینسپل جی آپ نے یہاں کہیں میری ممی کو دیکھا ہے وہ دس منٹ باہد آئیں گی تب تک تم انتظار کرو یہ اترا چشما یہ حقیق اور یہ مل گئی میری ممی ماتا کا درشن کر آئی ہاں مامی آج بڑا مزا آیا پھر بھئی ہیلی کپٹر والا مچنو کرشن کنیا بن کر مندر میں ملا اور پیچھے پڑ گیا میں نے بھی اسے ایسا سبق سکھایا ایسا سبق سکھایا کہ وہ دم دوا کر بھاگ دیکھلا تم سے تو شاید ہی کوئی جیتے کیوں سب سے لڑتی پھرتی ہو یہ کچھ نئے کپڑے سے لڑ کر لائی ہوں تمہارے لی انہیں ٹرائے کر لو اتنے سارے یہ کیا مامی ہر مہینی میرے لئے کچھ نکچ خرید لیتی ہو اپنی کوئی فکر نہیں دیکھو یہ شاول کتنی جگہ سے پھٹ چکی ہے اب اس مہینے کی تنخواب میرے ہاتھ میں دیں گی اور میں کروں گی شاپنگ آپ کے لئے اچھا بابا اچھا پہلے کچھ کھا تو لو لگتا ہے دکٹر آنٹی آگئی ہے نمستے آنٹی نمستے کیسے ہاتھ اپنا آو آو شانتی بڑے دنوں کے بعد آئی ہو یہ دکٹر کوئی خبر ہے وہ تو مجھ بھول گئی ہوگی ہسمن جو ملا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں پرسو کینڈا سے اس کا فون آیا تھا تمہیں بھی پوچھ رہی تھی ویسے اپنے ہسمن کے ساتھ بہت خوش ہے یہ تو بڑی اچھی خبر ہے لیکن ایک بوری خبر یہ ہے کہ میرا آسسٹنٹ پھر ایک ہفتے کیلئے چھٹی پر جا رہا ہے تو اس پہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے آنچی میں پھر آ جاؤں گی ہاں ہاں ویسے بھی اس کی چھٹیاں ہیں اور تمہارے ساتھ رہے گی تو شرارتیں کم کرے گی ہے نا لیکن ایک شرط پر اس بار تمہیں پیسے لینے پڑیں گے آپ اتنی ہی ضد کرتی ہے تو ٹھیک ہے آنچی ایک پیس سنگلاسز لا دیچے گا ٹھیک ہے یہ بتاؤ میری بیوی کہاں ہے پوری بری پھلی ٹوپی نیلی آنکھوالی آپ کی بیوی ٹھیک ٹوپی نیلی آنکھیں واہ بیٹے واہ good choice لگتا یہ جنگ مجھے تمہارے لئے جیت نہیں پڑے گی thank you very much major صاحب thank you very much by the way میری بیوی کا نام کیا ہے سپنا 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 my darling my sweetie my sweet heart میں نے تمہیں کہا کہا نہیں ڈھونڈا اور تم اپنی سہلیوں کے ساتھ موج بنا رہی ہو please ڈالی گھر چلو hey mister کون ہے آپ تم ابھی مجھ سے ناراض ہو سپنا مجھے ماف کر دو ماف کر دو کیا بات ہے بائزاب کیا معاملہ ہے آخر کس گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہوتا میاں بیوی میاں بیوی آپ بھی بتائیے اگر گستے میں میں نے انہیں کچھ کہہ دیا تو کیا انہیں گھر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے this is all nonsense میں سے نہیں جانتی آپ مجھے نہیں جانتی darling اس کو تو جانتی ہو نا سپنا یہ چشما تو تمہارا ہے یاد ہے شادی کی سالگیرہ پر میں نے تمہیں پریزن کیا تھا اور آپ اسے میرے پاس ٹیکسی میں بھولائیں تھی تم جی تم یہاں بھی پہنچ گئے چشما واپس دنے آپ کے ہزبین کے گھر گیا تھا بیچارے کا حال بہت ہی برا تھا بیچارے میجر صاحب آپ کا نام لے لے کر رو رہے تھے روتے روتے وہ گر گئے پھر اٹھے پھر روئے پھر گر گئے absolutely right نہیں میجر صاحب اب مت گرنا سپنا نے سکچاپ شادی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں ہزبین اگر پوڑھا ملے تو اس میں چھپانے کی کیا بات ہے خلان ہو جی بھٹیا نہیں ہوتا کبھی now major is right میرے دادا جی بھی یہی کہا کرتے تھے oh to hell with you انیا دادا جی یہ سب تمہاری چال ہے ڈالیں اب بہت ہو چکا چلو گھر چلو نا ضرور دال میں کچھ کالا ہے سپنا سنو تو سنو تو تم تو رونے لگی آم سوری آم سوری اس نے مجھ سے بدلہ لیا اور آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں ایترا yes sir دیکھو پہلی بازی تم نے ماری تھی دوسری اس نے مار لی ہو گیا ایسا برابر ہاں چلو دونوں ہاتھ ملالو ہاں کم آن ہاں very good آنن اب اس کی آنکھوں میں میں کبھی آنسو نہ دیکھو yes sir ہاں good luck دیکھو دیکھو میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا دل دکھے یہ کمپکت مزاک چیزی ہی اسی ہے ذرا سا حد سے آگے بڑھتی ہے تو کسی نہ کسی کو رولائی دیتی ہے اور میری کوئی بہت بڑی خواہش بھی نہیں ہے صرف آپ کے ساتھ ایک کپ چائے کے سوا ابھی سبق سکھاتی ہو تجھے ایم ساری آنند میں تمہارے سچے پیار کی گہرائی کو سمجھ نہ سکی پلیز مجھے ماف کر دو بایایا ساتھ میں چائی پینے والا جانوروں کے دوا خانے میں یہی دوا خانہ ہے میم شاپ ادھر ہی گیا ہے ہاں جی کل سارے دس بجے تک اوکی ٹائگر کم آن چلو آؤٹ اس سے پترو کیا شاپ چاشو جی ٹھیک ہے نا ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اب اندر کیسے جائے مجھے لے چلیے ارے تُو کیا بندر ہے جو تجھے لے چلوں آپ کے واسے بندر بھی بن سکتا ہے شاپ یہ دیکھو ہپ 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 آہ آہ بجنگ بلی بجھاؤ سویدی اسے اگلے میں نے پھر لے کے آیا چی اچھا نیکس اوہ بھائی صاحب ارے چھوڑ بھائی شب کا کھاش آدمی ہے چلا بیچو بیچو تنگ دل بے وفا زدی جان سے زیادہ چاہتا تھا تجھے اور یہ ہے کہ ہمیشہ کاٹنے کو دورتی ہے کل تو اس نے مجھے دھوکے سے بانی میں بھی گرا دیا آچھی پلیز ڈاکٹر صاحب اسے ایسا انجکشن دیجئے ایسا انجکشن دیجئے کی بس یہ مجھے اپنے دل میں بسا لے ایکسکیز می ڈاکٹر میں ہوں جی میں میں آپ ہی سے بات کر رہا تھا دیکھ ادھر رہے ہو اور بات مجھ سے کر رہے ہو دراصل یہ میرا قصور نہیں میری نظروں کا ہے کیا مطلب کیا کروں میں پیدائشی ترچہ جاؤں ڈاکٹر پوراپ دیکھتا ہوں تو پسچم نظر آتا ہے اتر دیکھتا ہوں تو دکشن نظر آتا ہے ایکچلی میں تو آپ ہی کو دیکھ رہا تھا پھر آپ سمجھی کہ میں پینے دیکھ رہا ہوں کتے کو کیا بیماری ہے مائی سویٹی اپنی یاد داشت کھو بیٹھئے سویٹی داغ امنیشیا ایسے تو کوئی بیماری نہیں ہے ہے آنٹھی بومبے سے نئی نئی آئی ہے یہ بیماری اور اس کا علاج میں اچھی طرح جانتی ہوں اچھا دیوانے لوفر جنگلی جوکر آوارہ لوگوں کی طرح شریف لوگوں کا پیچھا کرتا پھرتا ہے جلنے کی بعد بھی تیرے بل نہیں گئے تھنڈے پانی سے بھی آشکی کی آگ نہیں بچھی آج تو میں تیرا وہ حال کروں گی کہ ایک نہیں دو نہیں چودہ انجیکشنز لگوانے پڑیں گے ٹائگر اٹاک چلو چلو باگو باگو شاب سپنا کون تھا یہ بومبے کا لیٹس نمونہ ارے ہاں کیتا کے شادی میں اسے نگانے گیا تھا ہاں اور آج ٹائگر کے پیچھے پیچھے یہاں بھی آگیا ٹائگر کے پیچھے یا ٹائگر کے مالکن کے پیچھے ویسا لڑکا بورا نہیں ہے چال باز کہیں کا یہ گھوڑا میرے لے ٹھیک ہے ایش ہاں تو بھی یہ گھوڑے لے نہیں نہیں بابا گھوڑے کی سوالی تجھے مبارکو میری کھلانے والی میں اس کے ساتھ جاؤں گا رومانس کروں گا یار یہ لو ہم ذرا ناشتہ وشتہ کر کے آتے ہیں ٹائگر ساں گھوڑے کو بھی کھلا نہ آگے تو کین جائے گا دوست اس سالے کا تو کچھ انتظام کرنا ہی پڑے گا سالے نے اگر سپنا کو پٹا لیا تو میرا کیا ہوگا یار اس کا بھی انتظام ہے اوہ گھوڑے والے یہ لے پچاس کا نوٹ اور چھٹکی پر دھتورا گھوڑے کو کھلا دینا لمبو کے بیٹھتے ہی پاگل گھوڑا ہوا دے باتیں کرے گا موٹی بھر کے کھا ہے کو بابو پشش کا شو کر دو ہم موٹی بھر کے کھلا دے گا گھوڑا سدا ہو آئے وہ شاپ کو لوش پوائنٹ پر پھیک کے پاپس آجئے گا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے سو نہیں دو سولے لیکن کام ہو جانا چاہئے چلو بیٹھتے ہیں چلو یہ لگو دو دو نہیں دس ابھے وہ دیکھ کیا پیوگی ہاں 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 لکی بوائن وعدہ کیا تشلانے اور آگئی سپنا ہاں لیجے صاحب اسے میرے منزل تک پہنچانا تیرا کام ہے اور اس ٹھنڈی آئیس کریم میں پگھل کر تیری منزل اپنے آپ تیرے پاس آئے گی تو جا میرے خیوئیا جا صاحب صاحب آپ کا پیسے keep the change اے بہرے یہ ساری آئیس کریم اس ٹیبل پر رکھ دے یہ ساری آئیس کریم تمہاری بہنوں کے لئے او دیکھو کیا آدھا بھگ لگے تو ایک کام کرنا اپنے ججاجی سے مانگ لینا آرے آنن ان کو جا رکھ کون دے کون کرما کرم گھنڈا گھنڈا آئس کریم یہ آئس کریم کا اوڈر تمہیں کس نے دیا آپ صرف آم کھائیے پیڑ کیوں گن رہی ہے لیجئے دو دو لیجئے دو دو آج میرے دوست کا بٹے ہیں دیکھئے مٹھے بوئی سونی پروی رکھ دو یہ سب ہمیں نہیں چاہیے آج سا مت کیجئے بیچارے کٹ دل ٹوٹ جائے گا وہ بیچارا نہیں آوارا ہے اس کا تو سر پھوٹنا چاہیے یہ لاؤس ان سب لاؤس ہو گیا لڑگیوں نے تیرا بیچ میں کچھرے کا ڈببہ کس نے رکھا کچھرا پڑ گیا منصری پلٹ کی گاڑی پولانی پڑے گی مرکی مرکی گیت بند ہو گیا ٹھیک ہے جا بولا نا کھل گیا سمجین مرکی کھل گیا میڈم پلیز کھا لیجی گرما گرمی میں اسکریم پیگل جائے گا اور میں بھی کھا لو مرکی 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 یہ پاکٹ تمہارا ہے مرکی ان تو کڑکا آدمی ہیں مرکی ایک بھی پیشہ نہیں پاکٹ میں کسے گھمتے ہو تم چھوٹ 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 آنند اس کا پاکٹ مارا ہوں کڑکا نکلا اس آڈل میں کچے کچے لوگ آتے وڑا پاو کھانے کے لیے پچے ہیں آڈل میں میں کیا کرنا ہے چھوٹ 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 ایک گھڑی کس کی ہے تو ہی سدھرے گا نہیں چلنا کس پر یہ گھڑی کس کی ہے میں بتاتا ہوں کیا سمارٹ لگتا ہے نا واو کیا فائٹر ہے دیکھا اس نے مارا ہے اب مار بلکل بروسلی کی طرح دیکھتا ہے نا موسیقی موسیقی کیا باڈی ہے یا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے ہم یہ گھوڑا تو اولمبو شاب نے مکیا آئے تب تمہیں یہی گھوڑا لے کے ساگی شاپ مر جائے گا شاپ مر گیا شاپ وہ دھتروالا خوڑا ماسٹرڈی کا لڑکی لیکن گیا ہے وہ اس کو کدھر لباس پوائنٹ سے نہیں پھیک دے اوٹھ گئی آر اوٹھ گئی آر لا خ struggling اوٹھ گئی آر موسیقی 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 ہم 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 ہاں 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 شیلا ڈارلین ٹیرے آکھوں میں پانی کیا پیاس کا ڈریٹی نہیں میں رو رہی ہوں ہاں رو رہی ہوں محیش میں مرنا چاہتی ہوں تو جنتی سے میرے ساتھ شادی کر لے تیری یہ تمنا پوری ہو جائے گی وہاں دی باست چٹی آئی ہے باپو نے ایک لڑکا چنا ہے واہ 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 میرے ساسور جی بہت سمجھدار ہے پہلے اپنے بہن کی شادی کریں گے اس کے بعد اپنے لڑکی کی شادی کریں گے لیکن شیلا تجا ایسا نہیں لگتا کہ بوا جی کی عمر جارہ جادہ ہو گئی ہے بوا کے لئے نہیں میرے لئے لڑکا آ رہا ہے شادی کر لے تو کر لے شادی اس میں کیا اگر لڑکا آ رہا ہے تو شادی کیا تیری شادی کون ہے وہ گدھا گدھا نہیں آدمی ہے یہ لے خود ہی پڑھ لے ایلو لے کرے گیا آج کل اچھے لڑکے بہت مشکل سے ملتے ہیں میرے جیسے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی لچا لفنگا میرے جیسے شیلا کو پیار ویار کے چکر میں پسا کر اس کی زندگی برباد کر دیں اور پھر مجھے اس لفنگے کو گولی مارنے لجو اری ہو لجو بھائیہ آپ آپ نے تو لکھا تھا کہ آپ اگلی اپنے آ رہے ہیں ارے میں چھٹی پر نہیں ڈیوٹی پر آیا ہوں ناغراج نام کا ایک قیدی جیل سے بھاگ کر یہیں آیا ہے اسی کے پیچھے میں آیا ہوں تم یہ سامان اندر رکھوا دینا میں فٹا فٹ ہیڈ کوارٹو جا کے آمد لکھوا کر آتا ہوں اس کے پاس باتچیت کریں لیکن بھائیہ اپنے ہونے والے داما سے تو ملتے جاؤں آرہاں وہ یہی پر ہے نا وہ تمہیں کیسا لگا لاکھوں میں ایک ہے بھائیہ چلو اچھا ہوا اور شیلا کو شیلا اس نے تو اس کا ہولیا بدل دیا وہ دیکھو اس نے ہنمان کو مورڈن کشن بنا دیا ہے وہ تو مجھے رادہ لگ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ کشن نہیں کانس لگ رہا ہے شیلا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیا کہ جیسی لڑکی جوار ہو تو اس کے باپو گزر جائے رام بولو بھائی رام بولو میرے باپو انسپیکٹر ہیں وہ چھوڑ ڈاکوں کو گزار دیتے ہیں خود نہیں گزرتے ہاں یہ سب انسپیکٹر ملکے اس سے جھوڑکار آبانے کے لئے چندن پورا گیا تو تیرا باپو انسپیکٹر مجھے ایسا لگتا ہے شیلا کہ تیرے باپو بھی اسی انسپیکٹر کی طرح کالے کالے ہوں گے راوان کی طرح بڑی بڑی موچھو والے ہوں گے بھائیسوں کی طرح چلتے ہوں گے اینڈے کی طرح دیکھتے ہوں گے ایسا نہ ہو جائے کہ باپو کی دوا میں آ کر تم میرا ہی پتہ کاٹ دے آہ کتنا اچھا لگ رہا ہے سارے بزن میں تو چنگاریاں پھوٹ رہی ہے روم روم کڑے ہو رہے ہیں آہ تیری اونگلے کتنی ناجک ہے شیلا شیلا کئے بولے تم پول کھولے یہاں وہاں کھا یہاں بچا تم میرا گھر تک آ گیا آج میں سیزنزاریں چھوڑوں گا روچا آج 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 کو ماپ کر دینا آج کو ماپ کر دینا آج 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 آنن آن 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 آچہ ہوا تم مل گیا وہ تو گولی سے مار دیتا ہے کیا ہوا کون مار دے گا کیا ہوا آج پاسپورٹ کس کا ہے پتہ نہیں جیسے لڑکے ہاتھ سے نکل گئی میرا ہاتھ جیبوں میں چلنے لگا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ وہ کھڑک سکھ انسپیکٹر ہے وہ میرے شیلا کا باپ نکلا وہ شیلا کا باپ نکلا آہ آج آج ھو اینٹرنیشنل کرمینل جیل دوڑ کر بھاگا آج اسی کو پکڑنے چکر میں میں پکڑا گیا یہ تو اسی کا پاسپورٹ ہے کھڑک سنگھا ہوگا آج ناغراج کا؟ ناغراج میرا ہاتھ ناغراج کے جب تک پہنچا ہاں میں مر گیا تو کیا لیں گی آپ؟ ڈھنڈا ہی اگر ہوں تیرے سر پر سہرہ باننے کا وقت آگیا جا جلدی شیلہ کے باپ کو فون کر دے ابھی کرتا ہوں ناغراج کا نام انسپیکٹر کھڑک سنگھ بول رہا ہوں گھڑک سنگھ تم جس ناغراج کی تلاش میں آئے ہو وہ میری مٹھی میں ہے پکڑ لیا پکڑ لیا میں نے اس ناغراج کو اب میں انسپیکٹر سے اس پی بن جاؤں گا پکڑے رگنا اسے پکڑے رگنا میں بھی آتا ہوں ایک 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 میں کہاں آؤں ہوتیل میکدود تینکیو تینکیو بری مچ بچ سب ایک منٹ بچ سب آپ کون بول رہے ہیں آپ کا دامات مہیش مہیش کیا ہوا باپو کس کا فون ہے اسی کا اسی لچے لفنگے کا اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا کہاں کہاں ناغراج موسیقی 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 اوالدار کس کو بلتا ہے آپ بھی نہیں ہے لیکن مہش کی بدل ایس پی صاحب ایس پی میں ایس پی بن جائیں گے بن جائیں گے بن جاؤں گا مہش جی دامات جی پسٹول اندر جی اندر اندر اب دامات جی نہیں میں ہنمان جی کا فکت ہو گیا ہوں میرا پورا جیون میں ہنمان جی کے چرلوں میں گجار دوں گا بجرنگ بلی کی جائے ایسا مت کرو مہش مہش وانا میری بیٹی کووار ہی رہ جائے گی بجرنگ بلی بھی کووارا تھا ارے یہ ایسا نہیں مانے گا ان دونوں کو پیار کی ہتھکڑی لگا کر اشروعات دے دیجئے سچ بولے جائے بولے اچھا بولے اچھا بولے یہ دیکھ سپنا پاس ہو گئی تو یہ لنگور اتنا کیوں اچھا کرائے سپنا کی ریزلٹ پہ لگتا ہے ڈاکا فیت ہو گیا ہے سپنا تبھی اس کا ڈاکا تو کاٹنا ہی پڑھیں گا اپن کو کہو تو ابھی کاٹ دے کیوں پریشان ہوتی ہو پیپر والا آتا ہی ہوگا آو چائے پھیلو مامی تینشن کی مارے رات بھر دین نہیں آئے میں خود ہی وہاں جا کر پیپر لاتی ہوں لیکن بچاری میری یہ سائیکل یہ تو گئی کام سے اری چلو 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 اری اری لیکن کہاں اری پیپر لانے اور کہاں آج کا ویپر تو یہ رہا اور اس میں کچھ ایسی خاص خبر بھی نہیں ہے خاص خبر ہے لیکن صرف اتنا لکھا ہے کی گھاس لیٹ کا بھاو بڑ گیا ہے اور 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 گوہ میں میری ریلے لینڈ بشائی گئی ہے اری اری پیپر دے دو نا اس میں میرا ریزلٹ ہے اس میں تمہارا ریزلٹ ہے ہاں ہاں فرسٹ کلاس فرسٹ فرسٹ کیا ہے فرسٹ دیکھو ممی میں فرسٹ کلاس فرسٹ آئی ہوں I'm so happy congratulations بیٹا فرسٹ تو اس سے آنا ہی تھا آنٹی جس کی آپ جیسی ماں ہو وہ فرسٹ کلاس فرسٹ نہیں تو کیا تھرد کلاس تھرڑ آئے گی تم آنند ہو نا جی لیکن آپ نے کیسا پیچانا آنند کی خبر چلائے ہوں لیکن باہر کیوں کھڑے ہو اندر ہو اس نے کبھی بلائی نہیں کیوں سپنا آپ نے کبھی کہا نہیں مامی اچھا چاندھرا میں نے منت پانی تھی تیرا ریزلٹ آ جائے گا تو ہم مندر جائیں گے فرسوں چلتے ہیں تا کیوں نہیں کل نہیں بیٹا کل میرا رامگر جانا بہت ضروری ہے او مامی پھر وہی سکول کا کام آنٹی جی آپ کو کل جانا ہے آج تو نہیں نہیں ایسے کہ جی آپ دونوں تیار ہو جائی ہم دونوں تیار ہیں تم دونوں میں اور میری گاڑی بھائی جنگبادوں نے تو بتانے میں کنجوسی کی اس مندر کی مہیمہ تو اس سے بھی کئی زیادہ ہے جو مانگا سو پایا دیکھو نا میں نے فرس دیوشن کی منت مانگی مجھے مل گئے اس لئے تو دور دور سے لوگ آتے ہیں کیا ہوا مامی کیا ہوا لگتا ہے موچ آ گئی گھبرائیو منت میں دیکھتا ہوں ہمیں دو میریٹ میں ٹھیک ہو جائے گا اٹھنے کوشش کیجی ہاتھ پکڑی میرا کوشش کیجی نہیں بیٹھے مجھ سے ہوگا نہیں تم دونوں جاؤ پوزہ کر آؤ لگتا ہے آج دیویں ماں کے درشن میرے بھاگ میں نہیں دوار تک آ کر آپ بینہ درشن کیے چل جائیں گی یہ تو ناممکن ہے ناممکن تو میرے لیے اتنی ساری سیڑیاں چڑنا ہے تو کیا ہوا میں آپ کو اٹھا کر لے چلتا ہوں ارے نہیں بیٹھے اتنی ساری سیڑیاں اور یہ بوجھ ماں کبھی بوجھ نہیں ہوتی موسیقی 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 ماتا سنا تھا شربن کمار نے اپنے پوڑھے ماباپ کو کندے پر بٹھا کر سارے تیرست کروائے تھے لیکن آج میرے شربن کمار نے مجھے تیرے درشن کروائے ہیں ماتا ماشیرہ والی تجھے لمبی آئیو دے بیٹا ماتا اس کی ساری منو کامنائے پوری کر دینا موسیقی 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 آج پھر ہات میں چلا لینا موسیقی 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 دن بہ دن محبت بڑھتی جائے گی موسیقی موسیقی عشق کیا ہے عشق کریں گے ساتھ جائیں گے ساتھ مریں گے ساتھ جائیں گے ساتھ مریں گے میری باہوں میں صدا تم سکرائے گی دن بہ دن محبت بڑھتی جائے گی دن بہ دن محبت بڑھتی جائے گی محبت بڑھتی جائے گی یہ چاہت رنگ لائے گی دن بہ دن محبت بڑھتی جائے گی دن بہ دن محبت بڑھتی جائے گی سنندہ اگلے ہفتے مجھے سوٹزرلین جانا ہے اور آنند کا ابھی تک پتہ نہیں ذرا فون کر کے پتہ تو لگاؤ کہ تمہارا لارلہ دوست کی شادی اٹین کرنے گیا ہے یا خوش شادی کرنے وہ میرا بیٹا ہے مجھے بغیر بتائے شادی نہیں کرے گا اپنی پسند کی کرنی ہوتی تو فوراں سے میم نہیں لاتا میرا فون ہے میرا فون ہے میرا فون ہے میرا فون ہے یار سپنا کا فون ہے سپنا کا فون آئے گا ہلو آنند ممی تو بات کر ہلو ہلو آنند تم لوگ اب تک کیوں نہیں آئے تمہارے دوست مکی کی شادی تو کب کی ہو گئی شادی شادی ممی شادی ہو گئی بہت چی شادی تھی ایسی شادی تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی تو پھر ابھی تک کیوں نہیں آئے بس ممی وہ آنے ہی والا تھے کہ اچانک وہ اچانک کیا وہ اچانک وہ وہ مہیش ممی مہیش کیا وہ مہیش کو وہ مہیش کو مر گیا ممی مر گیا ممی he had a massive heart attack کیا heart attack ممی سنیے مہیش کو heart attack ہو گیا ہے heart attack پوچھو آپ کیسا ہے لیکن آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مم وہ بلکل ٹھیک ہے تو تم لوگوں نے ہمیں خبر کیوں نہیں کی پریشان کرنے کیا ضرورتی آپ لوگوں کو مم میں ہوں نا ادھر اور ساتھ میں شیلا بھی تو ہے شیلا شیلا یہ شیلا کون ہے یہ شیلا کون ہے یہ شیلا کون ہے الرائنگ ممی آپ مایش اییی مایش جاتا ہی مجھے تو ریس کرنے کے لیے بولا ہے سپنا ڈاکٹر نے کہا ہے زیادہ بات نہیں کرنا تم فکر مت کرنا بچا اپنا خیال رکھنا ہلو بائی بائی یہ سونی سی راہیں ہے چاہت کی واہیں مہکتی یہ کلیاں محبت کی گلیاں یہ پھولوں کے راستے ہے تیرے لیے یہ گلیے گل دستے ہے تیرے لیے آجا 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 تیرا میرا میرا تیرا سپنا ہے جو بھی یہاں ہے اپنا ہے تیرا میرا میرا تیرا سپنا ہے جو بھی یہاں ہے اپنا ہے سرگ سے بھی سندر ہے یہ سنسا اس گھر کا ناں رکھیں گے پیار اس گھر کا ناں رکھیں گے پیار تیرا میرا میرا تیرا سپنا ہے جو بھی یہاں ہے اپنا ہے تیرا میرا میرا تیرا سپنا ہے جو بھی یہاں ہے اپنا ہے سرگ سے بھی سندر ہے یہ سنسا اس گھر کا ناں رکھیں گے پیار اس گھر کا ناں رکھیں گے پیار ایک دیوانہ ہے سب سے جڑا اپنی پریم سہانی ہے سب سے جڑا اپنی پریم سہانی ہے دن ہو چاہے رات ہو ہم دونوں کا ساتھ ہو دن ہو چاہے رات ہو ہم دونوں کا ساتھ ہو یوں ہی کریں گے ہم تیرا دیدار اس گھر کا ناں رکھیں گے پیار اس گھر کا ناں رکھیں گے پیار اب تک ہی تیرے بھی ناں رہے نہیں دل تجھ کو چاہے کتنا کیسے بتلائے اب تک ہی تیرے بھی ناں رہ نہیں پائے دل تجھ کو چاہے کتنا کیسے بتلائے ہے تیرے دم سے ہر خوشی میری دن ترے کیا ہے زندگی میری تیری ہم لیں گے جنم سا بایا اس گھر کا ناں رکھیں گے پیار اس گھر کا ناں رکھیں گے پیار مامی ڈیڈی آپ لوگ سڈنڈی لگتا ہے تمہیں خوشی نہیں ہوئی ہم لوگوں کی آنے پر نہیں مامی ایسی بات نہیں ہے آپ اتلا کر دیتے ہم خود آجاتے لینے میں اور آنند صبح ہی بومبے آنے کی سوچ رہے تھے سوچ رہے تھے نا آنند بیٹے نروس ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ماں باپ کے پاؤں چھونا بھی بھول جاؤ مہیش انہیں گھر پہنچا دو تو یہ تھی ڈاکٹر سپنا مامی وہ جوان ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہو جاتا کہ ساریف ایسے خود ہی کر لیے جائے ہمیں مہیش نے سب بتا دیا ہے نہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا نہ تمہارے کسی دوست کی شادی تھی تم یہاں صرف سپنا کے پیچھے آئے تھی مامی لڑکی کے ماں باپ کو پتا ہے جی ہم کیا بزنس ہے ان کا صرف ماں ہے اور وہ سکول میں ٹیچر ہیں آئی سی آنند انہیں بتا دو کہ ہم آ گئے ہیں اور جلد ہی سگائی کرنا چاہتے ہیں بلکی یہ جا کر کہ دو کہ ہم کل شام چار بجے سگائی کی رس مدہ کرنے آ رہے ہیں کیونکہ کل ہمیں واپس جانا ہے جاؤ چاہتے ہیں ڈاڈ اس نے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ کیا کیا آپ میں کیوں بہو پسند نہیں ہے نہیں ہم بہو کے گھر خالیاں چاہیں گے کیا سنندہ دیوی آپ آنند کی ماں ہیں تو ہم بھی باپ ہیں ہمارے ایک لوٹے بیٹے کی شگائی ایسی دھوم تھام سے کروں گا کہ سارا چندر پرجک مگا اٹھے گا کیپٹن ڈسوسا سپیکنگ کیپٹن آپ پلین لے کر واپس بمبئی چلے جائیے گا ابھی ہی سیوہ اور کل ایک بجے تک ہمارے کچھ دوستوں اور جویلرز کو لے کر واپس آ جائیے گا میں ان سب کو ابھی فون کیے دیتا ہوں سپنا آنند تم کیا ہوا وہی جو ہر محبت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ساف ساف بولو نا کیا ہوا ڈیڈی نے ہماری شادی سے انکار کر دیا لیکن تم ہمت مت ہارنا ہم نے قسم کھائی تھی ہم جیئیں گے تو ساتھ بھاریں گے تو ساتھ اور یہ شادی ان کے آشورات کے بنا بھی ہو سکتی ہے چلو بھاگ چلیں نہیں آنند میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی یہ بات سوچتا کہ میں تمہیں کم پیار کرتی ہوں لیکن ہمارے ایسا کرنے سے میری مامی کو بہت دکھ ہوگا انہوں نے میری پروریش کیلئے بہت دکھ سہے ہیں آنند بہت دکھ تم رو رہی ہو ہاں ارے پگھلی میں تو مزاگ کر رہا ہوں یہ ہسنے کا موقع ہے رونے کا نہیں اور ڈیڈی نے تمہیں پسند بھی کر لیا تم جاتی ہو ایسا کیا بات ہے سپنا مامی دیکھو آنند آیا ہے آنند آو آو میں نے سنائے تمہارے ماتا پتا آئے ہیں کل آپ سے ملنے آرہے ہیں وہ لوگ ارے نہیں بیٹا میں جاؤں گے ان سے ملنے آنٹی وہ ان سب باتوں پر وشواس نہیں رکھتے اور ویسے بھی سپنا کو اپنی بہو مان چکے ہیں اور کل شام کو چار بجے سکائی کے لیے آرہے ہیں وہ لوگ لیکن بیٹا ہم نے تو کوئی oh don't worry about that aunt وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتے اور آخر میں 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 مسٹر کھیلا آشنات ملوترا کا ایک لوتا بیٹا ہوں اوکی آنٹ آل سیو بائی چاو آنند کیا نام بتایا تم نے کھیلا آشنات ملوترا آنٹی is a gem of a person he's a great man بائی وقت بہت کم تھا اس لیے اتنا ہی مالا سکا ہوں ورنہ آپ کے لیے فارن سے بہترین ڈائمنٹ سیٹس مغوا دیتا چلال آپ انہیں میں سے پسند کر لیجئے ملوترا صاحب پسند کیا کرنا ہے سید چمن بھائی سب ہی رکھ لیتے ہیں house of ملوترا کے ایک لوتے وارس کی سگائی ہے بھائی منیر صاحب آنند نے بہو بھی ہمارے لیے بے مثال چھولی بلکل صحیح ہے ملوترا صاحب بھائی ہیرے کا نگھ تو پلیٹنیم کی انگٹھی میں ہی جزتا ہے بیٹا تم نے انہیں بتایا نہیں کہ ہم لوگ شابون لے کر آنے والے ہیں نہیں ممی میں نے ان کو رات کو بتایا کہ ہم آج آ رہے ہیں آنٹی سپنا یہ تعلیٰ نہیں دکھائی دی رہا تم کو کل لوگوں کے دروازے پر لاکر ہمیں کھڑا کر دیا ہے جنہیں دوسروں کی حصد تک کا پاس نہیں ہم نے سمجھا تھا کہ تم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا لیکن تم انکل ہو سکتا ہے وہ بھی کچھ انتظام کرنے گئے ہوں گے میں بازار میں جا کر آج تمہاری وجہ سے ہمیں اتنا پیستت ہونا پڑا زندگی میں پہلی بار اتنے لوگ کے سامنے شرم سے ہمارا سر چھپ گیا ہے صرف تمہاری وجہ سے میں بھول گیا تھا کہ رشتہ ہمیشہ برابر والوں میں کرنا چاہیے اب ایک پل بھی یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے چلو ہٹھاؤ یا سب آنے تم ابھی تک تیار نہیں بیٹے سب لوگ تمہارا نیچے انتظار کر رہے ہیں چلو بیٹے آرے یار سنا ہے بڑا ہینسوم مال ہے وہ بھی اکلاؤتا ایک بار فس جائے نا تو آپاں تو ایش کریں گے ایش یہ کم سکیلا موسیقا موسیقا موسیقی 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 دل تجھ کو چاہے کتنا کرسے بتلائے ہے تیرے دم نے ہر خوشی میری دن تیرے کیا ہے زندگی میری تیرے لئے ہم لیں گے جنم سوابار اس گھر کا نام رکھیں گے پیار اس گھر کا نام رکھیں گے پیار یہ کیا حالت بنا رکھی ہے دیوانوں کی طرف اس سے کوئی نتیجہ مکلنے والا نہیں سپنا کی ممی تو کوئی وجہ بتانے کے لئے تیام ہے اور سپنا سپنا تو انہیں جگہوں پہ اداس اداس سے گنتی رہتی ہے کیا تم دونوں ملا کر دیتے اس بیچاری کی حالت تو تم سے بھی زیادہ خراب ہے ہلو سپنا آنند کیسے ہو آنند میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو سپنا i really miss you so much کس کا فون ہے آنند کا میں نے تم سے کیا کہا تھا سپنا مامی مجھے بات تو کرنے دو نا فون رکھ تو پلیس سپنا 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 نئے سپنا نئے سپنا سپنا پلیس سپنا سپنا مطلس مہіс بھاتیا موسیس شرما دو ہفتے کی چھٹی پر جا رہی ہے آپ دونوں ان کی کلاسز لیں مہینم سپنا کیسی ہے اچھی ہے آپ تو بچوں کو سچ بولنے کی سکشت دیتی ہیں لیکن آپ میں جانتا ہوں سپنا ٹھیک نہیں ہے اور پریشان آپ بھی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں آپ تو بچوں کو مہمانوں کا سممان کرنا سکھاتی ہیں اور خود مہمانوں کے آنے پر گھر پر تالہ لگا کر چلی جاتی ہیں کیوں کی آپ نے ایسا تقیر مانو آنند ایسا کرنے میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی آنٹی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ کے آگے بے عزت ہونے میں مجھے کوئی افسوس نہیں لیکن میں اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف یہ آیا ہوں صرف یہ پوچھنے کے لئے کہ آپ نے میرے مامی ریڈی کی بیسٹی کیوں کی کیا حق تھا آپ کو جس بودے کو میں نے اپنے لہو سے سیچا ہے اسے آندھی اور توفان سے بچانا میرا فرض تھا بہتر یہی ہوگا کہ تم سپنا کو بھول جاؤ بھول جاؤ کیا آپ بھول سے یہ کہہ سکتے کی خوشبو کو بھول جائے کیا آپ ساغر سے یہ کہہ سکتے کی ساہل کو بھول جائے کیا آپ شما سے یہ کہہ سکتے کی روشنی کو بھول جائے آنٹی تمہارے ان سوالوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس پلیز چلے جاؤ یہاں سے نہیں آندھی میں ایسے نہیں جاؤں گا آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ وجہ کیا ہے وجہ ہے لیکن میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی میرا فیصلہ ہے تمہارا اور سپنا کا میل نہیں ہو سکتا لیکن کیوں کیوں نہیں ہو سکتا کیوں بے میڈیم کو تنگ کیوں کر رہا ہے یہ گاجر کھا اور واپسی کا ڈکیٹ کرنا چل تم لوگ جاؤ یہاں سے میں کہتی ہوں جاؤ یہاں سے ہم آنٹ تمہاری اور سپنا کی بھلائی اسی میں ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ بیٹا سالہ پھر سے آ گیا ہے اس بار تو اس کو سبق سکھانا ہی پڑے گا اس کی خردیاں کھڑی کرے گا پٹلی دادا موسیقی موسیقی ہم اپنی محبت کا امتحان دیں گے ہم اپنی محبت کا امتحان دیں گے ہم اپنی محبت کا امتحان دیں گے تیرے گھر کے سامنے ہم اپنی جان دیں گے ہم اپنی جان دیں گے تیرے گھر کے سامنے ہم اپنی جان دیں گے دل روبا تو ہے بے وفا دل روبا تو ہے بے وفا ہم اپنی محبت کا امتحان دیں گے ہم اپنی محبت کا امتحان دیں گے ہم اپنی محبت کا امتحان دیں گے بے وفا ہم اپنی محبت کا امتحان دیں گے کس کو تو بعد یہ درد جدائی یہ درد جدائی اب ہم نہ سہیں گے تیرے گھر کے سامنے ہم اپنی جان دیں گے تیرے گھر کے سامنے ہم اپنی جان دیں گے دل ربا تو ہے بے وفا دل ربا تو ہے بے وفا ٹوٹ نہ جائے پیار کی قسمیں آجا توڑ کے دنیا کی رسمیں ٹوٹ نہ جائے پیار کی قسمیں آجا توڑ کے دنیا کی رسمیں ہم کس کو بتائیں گے اپنی یہ بے وصی بین تیرے ہے سلام کچھ بھی نہ زندگی تیرے بغیر کیسے تیرے بغیر کیسے زندہ رہیں گے تیرے گھر کے سامنے ہم اپنی جان دیں گے تیرے گھر کے سامنے ہم اپنی جان دیں گے دل ربا تو ہے بے وفا دل ربا تو ہے بے وفا ہم اپنی محبت کا امتحان دیں گے تیرے گھر کے سامنے ہم اپنی جان دیں گے تیرے گھر کے سامنے ہم اپنی جان دیں گے تیرے گھر stolen تیرے گھر کے سامنے خو 대해서 تیرے گھر کیوں؟ چل ت Party باتا جی بے ہاتھ رکھتا ہے تیرے گھر موسیقی 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 دیکھ لوا تجھے آنند کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو مجھ سے تم دونوں کی یہ حالت دیکھیں نہیں جاتی بھگوان کے لیے کل صبح واپس شہر چلے جاؤ بھگوان کے لیے آپ مجھے وجہ بتا دیجئے میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا میں قسم کھاتا ہوں ماں شیرہ والی کی جس کے سامنے آپ نے میرے سرپا ہاتھ رکھ کے مجھے اپنا بیٹا کھاتا ٹھیک ہے تمہارے سوال کا جواب بھی میں ماتا کے سامنے ہی دوں گی موسیقی 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 میشر سکسنا پچھلے ہفتہ ہی تھی آپ آکے گئی تھی کوئی خاص وجہ آپ پڑی آپ کی پتنیں آپ سے ملنے آئی ہیں سکسنا صاحب موسیقی کائی تری وہ تو ہر مہینے کی پندرہ تاریخ کو آتی ہے آج کیسے سلام سکتے نا ساپ سلام ساپ تمہاری مانگ میں سندور تمہارے ماتے پر سوہاک کا ٹیکہ میں نے زلط کے گھونٹ پیئے تاکہ ہماری بیٹی عزت کی زندگی گزار سکے میں اس قائد کھانے کے اندھیروں میں ڈوب گیا تاکہ اپنی بیٹی کی زندگی موجالہ کر سکوں اور آج تم نے میری برسوں کی تفسیہ کو خاک میں ملا دیا یہ سوہاک کی لالی نے میرا کھول لگایا تم نے اپنے ماتے پر نہیں ایسا مت کہی جس کی خاطر سوہاگن ہوتے ہوئے پہ میں نے اپنے سندور کی آہوتی دے دی آج اسی بیٹی کی خاطر بیٹی کی خاطر تم نے اسے سب کچھ بتا دیا نہیں آج تک میں نے اسے کچھ نہیں بتایا لیکن لیکن کیا تم بولتی کیوں نہیں لیکن کیا سپنا کو اکلڑ کے سے شادی کرنی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس کے زندگی ملچون کا شکار بن جائے کیا ان کا جیل میں رہنا ہی وہ وجہ ہے جس کے بینا پر آپ نے سپنا کو میری زندگی سے الگ کر دیا اور اگر ہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا گایتری یہ جی میرا نام آنند ہے اور سپنا اس شادی کرنے کے لیے آپ کی ازازت چاہیے دھگوان تھیرا لاک لاک شکر ہے کہ تُو نے ان دو پلوں میں مجھے اتنی ساری خوشیں دے دی کہ میرے میرے سارے شکویں دور ہو گئے کائتری کتنی خوش نصیب ہے ہماری سپنا جسے آنند جیسا آپ جیون ساتھ ہی ملا ہے بس مجھے آپ دونوں کا آشروات چاہیے میرا آشروات تو صدایز کے ساتھ ہی ہے لیکن ہماری باب قسمتی یہ کیل آشنات کا بیٹا ہے کیل آشنات کا بیٹا تو آپ میرے ڈیڈی کو جانتے ہیں بچھلے گیارہ سالوں سے وہی تو ایک نام ہے جو مجھے یاد رہ گیا ہے وہ شخص جس کے گناہوں کی سزا میں بھوگت رہا ہوں وہ زلیل جس نے اپنا کلنگ میرے دامن سے پہنچا ہے آپ چھوٹ بول رہے ہیں میرے ڈیڈی کبھی ایسا کر ہی نہیں سکے کائتریز سے کہو کہ یہاں سے چلا جائے اس کے پسینے سے مجھے کیل آشنات کے خندے خون کی بدبو آ رہی ہے سکسنا صاحب مجھے کرو ہے اپنے ماباپ پر اس خون پر جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے اس شخصہ پر جو انہوں نے مجھے دی ہے میرے ڈیڈی پر اتنا گندہ اور کھنونہ الزام لگانے آلپ ہوتے کون ہے ہوتا کون ہے یہ مجھ سے نہیں پوچھے جا کر اپنے باپ سے کی ارجن سخصانہ کون ہے پوچھے جا کر اس سے کہ اس کے ہمارے جائز کی سپیر پاس کی فیکٹری بند کیوں ہے ارے اسے ایر فوس کی جتنے بھی آرڈرز ملتے تھے میری وجہ سے کیونکہ میں اس کا قولیٹی کنٹرول انجینئر تھا پوچھے جا کر اس اتیارے سے کہ آج جب وہ اتنی بڑی امپائر کا مالک بنا ہوا ہے اس کی بنیاد میں ایر فوس کی کتنے پائلٹس کی لاشیں گڑی ہوئی ہیں اور گراؤنڈ پلینز میں پایا گا یہ ڈیفیکٹیو پارٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ اتنے بڑے ڈیساسٹر کی زیبدار بہترین کمپنی ہے لیکن تاجیوب کی بات تو یہ ہے کہ اس کمپنی میں ارجن سخصینہ جیسے کابل اینجیدر کی ہوتے ہوئے کاروڑوں روپے بنائے ہیں آپ نے میرے بنائے ہوئے پورزوں سے لیکن یہ جانتے ہوئے کہ وہ لارڈ ڈیفیکٹیو تھا آپ نے اسے سپلائی کر دیا پیسے کی عوض نے آپ کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ آپ دیش کے ساتھ گرداری ایسا کسے دکھا رہے ہو کیا لاشنات سخصینہ تمہارے ایمان کی طرح بکاؤ نہیں تم تو ایسے زلیل انسان ہو کہ تمہیں اگر منافع نظر آئے تو دھرتی ماں تو کیا تم تو اپنی سغی ماں کو بیچ دوگے لانت ہے تم پر سخصینہ سبروال صاحب میں آرجن سکسینہ بول رہا ہوں ملوترہ 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 مجھے خریدنا چاہتا ہے سمجھتا ہے آپ کو یہ کیا کہہ رہے آپ اس نے مجھے جان سے مروانے کی دھمکی دی میں ابھی آیا ملوترہ 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 دیکھو تو دیکھو سکسینہ اب ذرا گوڑ سے سنو تم نے جو ثبوت اکٹھا کیے ہیں وہ جہاں پڑے ہیں انہیں وہیں پڑے رہنے دو پولیس تمہارا وارنٹ لے کر پہنچتی ہی ہوگی تم چپ چپ الزام اپنے سر پہ لے لو ہلو 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 کیا ہوا انہیں جو کچھ بھی چاہیے انہیں دے دیجئے میری سبتہ کو بس لیجئے سکسینہ آپ کا وارنٹ ملزم آرجن سکسینہ بلد پرتاب سکسینہ تمہیں تازیرات ہند کی دفعہ ایک سو چودہ پان سو چھے اور تین سو دو کی روح سے چودہ سال کی قید با مشقت دی جاتی ہے اور میں جیل چلا گیا تمہیں بتاؤ انہت جس بیٹی کی زندگی سوارنے کے لیے ہم دونوں نے اتنے قربانیاں دی اب اس بیٹی کی زندگی جان پوچھ کر کیسے برباد کر دے موسیقی پوچھے جا کر اس سے کہ اس کے ہمارے جائز کی سپیر پاس کی فیکٹری بند کیوں ہے پوچھے جا کر اس اتیارے سے کہ آج جب وہ اتنی بڑی امپائر کا مالک بنا ہوا ہے اس کی بنیاد کے ائر پاس کی کتنے پائلیکس کی لاشیں گڑی ہوئی ہیں کتنے پائلیکس کی لاشیں گڑی ہوئی ہیں نور ساوٹ کنٹرول ٹاور نور ساوٹ کنٹرول ٹاور VTDXU VTDXU Reporting 10 nautical miles North East Losing control Losing altitude نینے نینے ایسا نہیں ہو سکتا آپ دھونڈیو اسے کیا ہوا آنند کا ائرکرہ کلا پتا ہے نہیں میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا آپ کچھ کیجئے اس کا پتہ لگائیے پلیٹ تھیرج رکھو سنندہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں نیویل ہیڈکوارٹر پر ابھی ایرمیل مکر جی کو فون کرتا ہوں مکر جی ہے مکر جی مینسٹر مکر جی میں ملوترا بول رہا ہوں میرا ائرکارٹ پلا پتا ہے it's missing and my آنند is there what مکر جی پیس اپنی سچ ٹیم کے ہیلکاپٹرز چلدی بھیجئے پلیس مسٹر مکر جی سیف مائے سن چاہے تو میرے پرانگ لے لیں پاکر میرے بیٹے کو واپس بھیجتے بھگوان نورس ہوتھ کنٹرول ای نیوز ملوترا صاحب جب آپ کا ائرکراپٹ ہمارے ریڈار کے کانٹیکٹ سے چھوٹا تو سمندر کو اوپر تھا ہمیں شک ہے کہ وہ ڈوب نہ گیا oh no ڈیڈ آنند میرے بیٹے بھائی سر بھائی سر آئی لب یو بھائی سر مالکین مالکین چھوٹے سرکر آگئے ہیں بھائی کہا رہ گیا تھا تُو دیٹا میرا بچہ کیا ہو گیا تھا تجھے کشنی ماں مجھے فوس لانڈنگ کرنی پڑی تھی آنند کتنی مرتبہ کا ہاتھ کہ ہوایچاس خود بچلائے کرو مجھے لگتا ہے پچھلی سرویسنگ کی دوران کس نے ہمارے ایئرکراف میں ڈیفیکٹیو پارٹس لگا دی تھے ہاں برداد جو جہاز کو ہاتھ بھی لگایا تو ہوای جہاز کی سپیر پارٹس بنانے کی فیکٹری میں ہم پہلے ہی اپنا ہاتھ چلا چکے ہیں سپیر پارٹس کی فیکٹری بیٹے وہ ایک انجینر سکسینہ کی لاپروہی کی وجہ سے کچھ ایکسیڈنٹس ہو گئے تھے اسے میں تین پیلٹس کے جانے بھی چلی گئی خیر چھوڑو ان کو اس بھی بات ہوں ان کو یاد کرنے سے کیا فائدہ آو آو تو میرا شک سے ہی نکلا سکسینہ صاحب شاید ٹھیک ہی کہہ رہے تھے سو ینگ مین سو ینگ مین تھو انویسٹیگیٹیو جنے سو شوکھیا طور پر ویسے سر میں نے لاؤبی کیا ہے تھنکیو آفٹی قررر موشد لیکن اتنے ساروں بعد تم اس پلین کریش کی چھان بھی آپ کیا کر رہے ہو پچھلے دنوں اچانک میری ملاقات مسٹر سکسینہ سے ہو رہی نہایتی شریف آدمی لگے مجھے صرف شریف نہیں بلکہ اپنے فیل کے بڑے بیتری مکتمے سے دو روز پہلے وہ مجھ سے ملا چاہتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ ایسے ثبوت ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو بے گناہ سرت کرتے ہیں لیکن وہ آئی نہیں اور جب عدالت نے کیس آیا تو انہوں نے کبالے جن کر لیا سر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دباؤ میں آ کر انہوں نے ایسا کیا ہو ویڈاٹ ایسی پاسی بل ہو بھی سکتا ہے ہمارے کپ اپ چیز تینکیو سر سر بکے فور یو ایئر فورس کے پلین گریش کے ذمہ دار کون ہیں پائلٹس کے قاتل کون ہیں بے گناہ قائد میں کیوں گنہگار آزاد کیوں لیٹ کیا بات ہے کچھ نہیں کوئی خاص بات نہیں ہر کامیاب انسان کے دشمن زیادہ اور دوست کم ہوتا ہے لیکن ڈاڈ اتنے پیارے اور خوبصورت پھول تو کوئی دوست ہی بھیج سکتا ہے تم ایمپورٹ لیشنز کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتی تھے نا جی ڈاڈ یہ فائل چھوڑ جاؤ میں دیکھ لوں گا ضرورت پڑی تو منسٹری میں بھی بات کرنا خاص جلدی نہیں ہے ڈاڈ you can take your own time ٹائی فون ہلو ہاں چڑڈا ہے سکسنا کونسی جل میں ہے کیوں کیا ہوا کسی نے سوال کیا ایئر فوس کے پلین کریش کا ذبہ دار کون پائلٹس کے قاتل کون بے گناہ قید میں کیوں گونگارہ آزاد کیوں لگتا ہے ناگ نے پھر اپنا پھن اٹھایا ہے ریلیکس کلاشنات ریلیکس don't worry i'll take care ہالو جی نہیں میں ان کی بیٹی بول رہی ہوں آپ کون آواز سے تو بہت جوان لگ رہی ہو کون ہو تم یہ کیا بتمیزی ہے بتمیزی جب کریں گے تو تم دونوں ماں بیٹی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گی بیچ بزار میں تم دونوں کی عزت لٹوا دینا ہمارے بیہات کا کھیل ہے شہرہ بتمیز ریلیکس زیادہ گلا مت پھڑو اور اپنے باپ سے کہہ دو گڑے مردے اکھاڑ کر وہ جیل سے چھٹ نہیں جائے گا میرے پاپا آہ وئی حرام زیادہ ارجن سکسینہ وہ اگر پرانی کبر کھوڑنے کی کوشش کرے گا تو اسی میں میں تمہیں تمہاری ماں تمہارے باپ تینوں کو زندہ گار دوں گا ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں وہ رامگر جیل کی سلاکھیں توڑ کر تمہارے باپ کی کرتن آسانی سے دبا دیں گے سمجھیں رامگر جیل کی سلاکھیں توڑ کر تمہارے باپ کی کرتن بہت آسانی سے دبا دیں گے سپنا کیا ہوا بیٹھی آج تک مجھ سے جھوٹ بولتی رہی اتنا بڑا جھوٹ جھوٹ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سچ سچ بتائیے مامی میرے داری کو کیا ہوا تھا یہ تو تم اچھے ترہ جانتی ہو سپنا زندہ انسانوں کی تصویر پر ہار نہیں چڑھائے جاتے مامی داری کا سوارگواس نہیں ہوا تھا ان کا نرکواس ہوا ہے خوش نہیں آؤ سپنا اپنے ڈیڈی کی بارے میں ایسا کہنے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کیوں کیوں نہیں کیوں نہیں کیا ہی سچ نہیں کہ میرے ڈیڈی زندہ ہے کیا ہی سچ نہیں کہ وہ پچھلے دہ سال سے جیل میں سزا کر رہے ہیں کیا ہی سچ نہیں کہ اب ہر مہینی سکول کے بہانے ہمیشہ ان سے ملے جاتی ہے میرے ڈیڈی زندہ ہے تو پھر یہ سونی مانگ یہ بدوا کروں یہ سب کیوں میرے ڈیڈی کس جن کی سزا کر رہے ہیں مامی بتائیے آپ چھپ کیوں ہے پلیز بدائیے نہیں بتا سکتے میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتے آپ کو بتانا ہوگا میرے ڈیڈی کے خاطر آپ کو بتانا ہوگا کسی نے فون پہ دھام کی دی ہے مامی ان کی جہر کو خطرہ ہے میرے ڈیڈی کو بچا لیجے مامی پلیز میرے ڈیڈی کو بچا لیجے مجھے ڈیڈی سے ملنا ہے مجھے ڈیڈی سے ملا دیجے پلیز بلا دیجے پلیز بیٹی کی بھرکے مجھے اپنے آپ کو دیکھ تو لینے تو بہت ترسا ہوں تیری زبان سے ڈیڈی شبد سننے کے لیے ڈیڈی آپ نے بھی مجھے بہت دکھ دیا ہے بہت ترسی ہوں میں آپ کے بیار کے لیے کون باپ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی اس کے سامنے پڑی ہو لیکن میں تو تیری عمر کا اندازہ تیری ماں کی باتوں سے لگاتا رہا مامی آپ کو میرے بارے میں بتاتی تو تھی نا لیکن مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولتی رہی کہ آپ نہیں بیٹی اس نے جو کچھ بھی کیا میرے آدیش بھی کیا بہت مہان ہے تیری ماں سرچ پوچھو تو مجھ سے زیادہ بلیدان اس نے دیا ہے مجھ سے زیادہ کشٹ بھی اس نے سہے ہیں ملوترا نے تجھے اگوا کر کے الزام اپنے سر پر لینے پر مجھے مجبور کر دیا اور میں کھون کی آنسو پی کر رہ گیا تھا بیٹی کھون کی آنسو مامی مجھے ماف کر دو غصے میں کیا کچھ نہیں کہا میں نے نہیں بیٹی مجھے تو گرب ہے تم پر میں نے آنند کے مابا پر دروازے بند کر دیا تمہیں اسے ملنے سے روک دیا لیکن تم نے شکوا تک نہیں کیا شکوا تو ہمیں اپنی تقدیر سے ہے بیٹی دنیا میں نا جانے کتنے اچھے لڑکیاں ہوں گے لیکن ہماری خسمت میں وہی آیا جس کا باپ ہماری بربادی کا کارن بنا ڈیادی میں شاید آنند کو کبھی نہیں بھول سکوں گی لیکن اس گھر میں پہو بن کر میں کبھی نہیں جاؤں گی کبھی نہیں پانی سر سے اوپر پہنچ چکا ہے چکا کیا تم چاہتے ہو ہم دونوں فاسی پچھل جائیں کیا کیا تم نے اس کا میں بہت کچھ کر سکتا تھا کلاشنات لیکن خاموش ہوں صرف تمہاری عزت اور تمہارے نام کے وجہ سے میرا نام چلانے کے لیے بھگوان نے مجھے بیٹا دیا ہے تم اس کا پتہ کرو جس نے ہمارا جین آرام کا رکھا ہے پتہ لگ چکا ہے کلاشنات یہ لڑکا وہی ہے جو آج کل پائلٹ کی بہن کو پناہ دے رہا ہے ائرکریش کے کیس کی چھان بین بھی یہی کر رہا ہے اور سکسینہ کی لڑکی کا عاشق بھی یہی ہے تو تم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے کیوں نکال کیوں نہیں دیتے اس کانٹے کو ختم کر دو کم وقت کو تمہاری اجازت کائی تو ہمیں انتظار تھا اس پلین کریش میں تمہاری بھائی کی موت کا ذمہ دار آرجون سکسینہ نہیں مسٹر آنند یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہاں شاید کوئی اور ہے موسیقی سر گاری میں بوم لگا دیا ہے ٹھیک ایک منٹ کے بعد اس گاری کے چتھرے اڑ جائیں گے اور ساتھ موس لونڈے کی بھی بیری گوڈ میک موسیقی کچھ اس کے لئے شدہر بھکتی سے مجھے یاد کرتے ہیں میں ہمیشہ انکی رکشہ کرتا ہوں آنند بیٹے تم کب آئے بس ابھی ماں اری یہ کیا ہوا یہ چوٹ کیسی کچھ نہیں ماں حلکی سی خرونچ ہے اتنا سارا خون آیا ہے اور کہتا ہے ذرا سی خرونچ میں کتنا خوش نصیب ہوں ذرا سی خرونچ آنے پر مجھے ماں کہاں چل ملا ورنہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے زخم تو ناسور ہو گئے لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا تک نہیں یہ تو کیسے بہے کے بہے کسی باتیں کر رہا ہے ماں میں ایک عجیب سولجن کا شکار ہو گیا ہوں ملجن ہاں ماں حالی میں میری ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی جو بے گناہ ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ نائنصافیاں ہوئی ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے بھگوٹ گیتہ میں شری کشن جی نے کہا ہے جب جب دھرم کی ہانی اور ادھرم کی ودھی ہوتی ہے تب تب سویمد شری کشن جی کسی بھی روپ میں آ کر دوسروں کا ناش اور سجروں کی رکشہ کرتے ہیں لیکن ماں میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں انسان کا کرمی اس کا دھرم ہے بیٹے اچھائی کی یدھ کی آگمی اگر اپنے بھی جج جائیں تو کسی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے لیکن ایک ایسی خبر لیا ہوں جس سے سن کر آپ سب لوگ دنگ رہ جائیں گے اچھی خبر تاہب ہمیسا ہی سنایا کرتے ہیں پہلے ان سے ملیے کوٹ سے سمنس ہے آپ کے نام سمنس وہی پرانا پلین کراچھ والا کیس ہے سر ہمت تو دیکھئے سکسینہ کی رستی جل گئی بل نہیں گئے اس پلین کراچھ کے اصلی مزرم کو جیل کی نہیں پاسی کی سزا دینی چاہیے مامی ڈیڈی کا کیس ری اوپن ہو رہا ہے کیا ایسا کون کر سکتا ہے یو حنر ارجن سکسینہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے اپنے سواد کیلئے دیش سے قداری کی اور آج اس کیس کو ری اوپن کروا کر وہ کہلہ آشنا جیسے معزز اور شریف انسان پر کیچھے اچھاننے کی کوشش کر رہے ہیں مقدمہ تو دائر کر دیا یو حنر پر تاجب کے بات یہ ہے کن کا وکیل ابھی تک کوڑ پر موجود نہیں ہے وکیل میں ہوئی آنر دیر سے آنے کی محبی چاہتا ہوں وقالت سیکھنے کی پریرنا مجھے آپ ہی نہیں دی تھی امتحان کی گھڑی آگئی ہے مجھے آپ کا آشیروات چاہیے تو جس لڑکی کو تم ملوترا خاندان کی بہو بنانا چاہتے تھے وہ سکسینہ کی بیٹی ہے جی سپنا ہی وہ لڑکی ہے ملوترا یہ آپ کا بیٹا ملوت ارجن سیکسینہ ایک ایسے جن کی سزا بھگت رہے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا چند نئے ثبوتوں کی روشنی میں میں ایک کیس لڑنے کی اجازت چاہتا ہوں ہمارے ناجوان وکیل صاحب شاید یہ نہیں جانتے کہ آج سے ٹھیک گیارہ سال پہلے مجھرم نے خود اپنے جرم کا اقبال کیا تھا سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں کبھی کبھی عدالتوں کے فسلن نام مکمل رہ جاتے ہیں اور آج ایک سچ کو جھٹلانے کے لیے آپ خود عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں مصر دیسائی عدالتیں انصاف کے لیے بنی ہے جرم ثابت ہو جانے کے بعد بھی اپیل میں جانے کا حق ہر شہری کو حاصل ہے You may proceed Mr. Honor Thank you Your Honor Milord میں Mr. Kailashat Malhotra سے چند سوالات پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا Mr. Malhotra میں آپ سے ایک ذاتی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کتنے بچے ہیں آپ کے بڑا ہی بچکانہ سوال کیا ہے آپ نے اکلوتا بیٹا خود اپنے باق سے پوچھ رہا ہے کہ اس کے بچے کتنے ہیں فرض کیجئے روپیوں کے خاطر یا آپ پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی آپ کی اکلوتی اولاد کو آپ سے چھین لے اور اس کی جان خطرے میں ہو تو ان حالات میں آپ کیا کریں گے تم جیسی نلائک اولاد ہو تو میں خود ہی اس کی جان لے گا اور اگر لائک اولاد ہو تو تو اس کے لئے اپنی جان دے بھی دیں گے مسٹر آنن کانونی کاروائی میں ذاتی معاملات کو نہ لائے جائے آم سوری آنن مسٹر سکسینہ نے آپ کی کمپنی میں کتنے سال تک کام کیا تقریباً دس سال اور ان دس سالوں میں کبھی آپ کو ان کی امانداری پر شک ہوا ہے روپیوں میں وہ طاقت ہے کہ اماندار سے اماندار انسان کی بھی نیت بگڑتے دیر نہیں لگتی کیا یہ نیم ہر انسان پر لاغو ہوتا ہے یقیناً یعنی کی موقع دیکھ کر دولت حاصل کرنے کے لئے آپ بھی یہ سب کر سکتے ہیں آلن آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا میں خوب جانتا ہوں یہ سوالات مجھ سے کیوں پوچھے جا رہے ہیں تمہارے دل و دماغ میں زہر کس نے بھرا ہے کس نے اکسایا ہے تمہیں میں خوب سمجھتا ہوں مسٹر ملوترا آپ شڑا پانت بھری عدالت میں اپنے باپ پر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی وہ بھی اس دو ٹکے کی لڑکی کی لئے جو تمہارے ساتھ پیار کا نا ٹکنا چاہ رہے گے کیلاشنات خبردار جو میری بیٹے کی خلاف ایک بھی لفظ بولا تو ایک بار نہیں سو بار کبھو بھا تم لوگوں نے آنند کو ورگل آ کر اسے بہکا کر میرے خلاف ساجش کی مسٹر ملوترا یہ آپ کیا کر رہے ہیں پلیس پول ڈاؤں کیلاشنات اس وقت تو میری بچے کی زندگی کا سوال تھا لیکن آج تمہارے سیرے سے جھوٹ کا نکاب اتار کر پھینک دوں گا آج تمہارے وجود کو مٹھا کر رکھ دوں گا میں تمہیں نہیں پخشوں گا کیلاشنات میں تمہیں نہیں پخشوں گا چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا مجھے میں تمہیں نہیں پخشوں گا کیلاشنات آرڈر آرڈر اس کوٹ اس ایڈجرنٹ تل منڈے اور ساتھ ہی یہ تاقید کی جاتی ہے کہ اگلی بار عدالت کے ڈیکورم کا پورا خیال رکھا جائے نالا یک نکل جائے اس گھر سے میرے سامنے آنے کی تری حمد کیسے ہوئی ممے مر گئی تری ممی جو احسان فراموش اولاد اپنے باپ کو مجھرموں کے کٹھارے میں کھڑا کرتے وہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا میں نے جو کچھ بھی کیا تم سے پوچھ کر کیا ہے ممی ہاموش تم نے مجھ سے پوچھ کر کیا میرے دیوتا سامان پتی اور اپنے دیاری کی توہین کرنے کے لئے میں نے کہا تھا تم سے ہاں تمہیں نے تو کہا تھا دھرم اور سچائی کی یوت کی آگ میں اگر اپنے بھی جل جائیں تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے دھرم کی آڑ لے کر گیتا کے اپدش کا اپمان مت کر سکسنا کی بیٹی کی پیار میں انڈا کر دیا ہے تجھے سکسنا صاحب سپنا کے ڈیڈی نابی ہوتے تب بھی اس بے گناہ انسان کو انصاف دلانے کے لئے میں ضرور لڑتا بے گناہ نہیں خددار ہے وہ تیرے ڈیڈی کے بیٹ میں چھرا گھپنے والا قددار قدداری انہوں نے نہیں کی اپنے دیش کے ساتھ اپنے ضمیر کے ساتھ قدداری ڈیڈی نے کی ہے آنند ہاں وہاں سکسنا کے خلاف ساجش کی گئی ہے انہیں جھوٹے الزام میں بھسائے گیا ہے قانون کی گرت سے خود کو بچانے کے لئے ڈیڈی نے ان پر قاتلانہ حملہ کروایا ان کی بچی کو آگوا کروا کے ان سے ایک بالے جرم کروایا اصلی مجرم سکسنا نہیں میرے ڈیڈی ہیں نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے مہا دکھ تو اسی بات کہہ کہ یہ سب بات سچ ہے طولت کی حوث میں ڈیڈی نے کئی زندگیات تباہ کر دی کئی گھر برباد کرتی ہے سکسنا کی بیوی سوہاگن ہوتے ہوئی بدوہ کے لائے گئی جیارہ سال تک سپنا اپنے باپ کے پیار کے لئے ترستی رہی اے فوس کے وہ پائلٹس جو شلو کی نظر ہو گئے ان کے گھر کی حالت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کون چکائے گا ان کی آنکھ کی قیمت کون کرے گا وہ پرائشت پرائشت کس گناہ کا پرائشت روپیا ایمانداری سے کمائے جائے یا بیوانی سے روپیا روپیا ہوتا ہے اور لگپتی کروڑپتی بننے کے لئے ہر کسی کو وہی کرنا پڑتا ہے جو میں نے کیا میں آپ کو دوسروں سے الگ مانتی تھی میں نے آپ کو صرف ایک معمولی انسان کے روپ میں نہیں بلکہ اپنے بھگوان کے روپ میں دیکھا ہے پھر آپ نے ایسا کیوں کیا یہ سب نہ کرتا تو تم لوگ کہاں ہوتے اس کا اندازہ ہے تمہیں یہ تھا دولت یہ ایسو آرام یہ بھگلا یہ نوکر چاکر یہ گاڑیاں کچھ بھی نہیں ہوتا تمہارے پاس نہیں چاہیے اسی دولت جو فریب اور بے ایمانی سے حاصل کی گئی ہو نہیں چاہیے ایسا روپیا جس پر معصوموں کے خون کے دھپے لگے ہو کیا ثبوت ہے اس بات کا آپ کا ضمیر آپ کی آتما اپنے من کی گہرائیوں میں جھاک کر دیکھیں اور پوچھئے اپنے آپ کو کیا آپ گنے گر ہے یا نہیں سچا انسان وہ ہی ہوتا ہے جو اپنا گناہ قبول کر کے اس کا پرائشت کرے سنندہ بکواد بند کرو سنندہ اگر تمہیں اپنے بیٹے سے اتنی ہمدردی ہے تو تم بھی چلی جاؤ اس کے ساتھ آج کے بعد میں تم دونوں کی شکل تک نہیں دیکھوں گا جا نکل جا اس خر سے ملکل 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 اب تم ساپ کا خیال لگنا ملکل 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 اسے مارنے کی دھمکی دی تھی یہ جھوٹ ہے کن کن سچائیوں کو جھوٹلاوگے جب تمہارے بیٹے نے فوس لینڈنگ کا ناٹک کیا تھا تو تمہارا کلیجہ کامپ اٹھا تھا ملکل لیکن جب ایئر فوس کے نوجوان پائلٹ تمہارے لالچ کی بھینٹ چڑ گئے تم نے اس تک نہیں کی وہ ایک حادثہ تھا جس کے ذمہ دار تم تھے حادثہ نہیں وہ ایک قتل عام تھا کلاشنات ملوترا جس کا ذمہ دار میں نہیں تم تھے جھوٹ یہ عمر بے بنیاد ارضامات لگا کر مجرم حدالت کا قیمتی وقت قیمتی وقت میں نے اپنی زندگی کے گیارہ سال قید کھانے کے اندھیرے میں ضائع کر دیا وہ قیمتی نہیں تھی گیارہ سال ایک ایک پل میں اپنی بچی کی صورت دیکھنے کے لئے ترس گیا وہ قیمتی نہیں تھی میں اس عدالت سے چند لمحے بولنے کا حق مانگتا ہوں صرف چند لمحے اوبجیکشن اوبجیکشن اوورول کلاشنات ذرا ایک نظر دیکھو پائلٹ کے اس بڑے باپ کی طرف جو اپنے بیٹے کے گھم میں پاگل ہو گیا ہے اس بہن کی طرف اسے اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش کرنے کے لئے اپنے جسم کی نمائش کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس بدنصیب کے بڑے بھائی کو تم نے مار ڈالا یورا میں ان سب پوچھنا چاہوں گا کہ ان بے بنیاد الزامات کے ان کے پاس کیا ثبوت ہے ثبوت 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 انعالت صرف ثبوت مانگتی ہے اور ثبوت ہے میرے پاس یہ رہی وہ رپورٹ جو میں نے تیار کی تھی اور اس کاغذات پر اس کاتل کے دست خد بھی ہے پوچھئے پوچھئے مستر سبروال سے کہ میں کاغذات ان تک پہنچانا چاہتا تھا یا نہیں اور اس وقت تک اگر یہ پیپر ان تک پہنچ کے ہوتے تو کھیلاشنات یہاں میری جگہ تم کھڑے ہوتے بس کرو سکسے نا بس کرو اچھائی برداشت نہیں ہو رہی کہ لاشنات میں پوچھتا ہوں کیا ملا تمہیں سونے چاندی کے سکھے جن سے مقملی بستر تو خریدا جا سکتا ہے لیکن نین نہیں تمہاری وجہ سے کیارہ سال تک میری بیوی کو ودوا بن کر رہنا پڑا اور میری بیٹی یتیم کہہ لائی لیکن پھر بھی دیکھ لو آج ہم سب تو ایک ساتھ ہوگے لیکن تم تم وہ بدنصیب انسان ہو جس کی بیوی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور تمہارا اکلوتا بیٹا آج اس عدالت میں تمہارے خلاف کھڑا انصاف مانگ رہا ہے مجرم نہیں وکیل صاحب حرجن سکسے نہ کہیے یارہ سال تک میں تل تل کر جیتا رہا لیکن آج میں اس عدالت کے سامنے چلا چلا کر کہوں گا کہ کیلاشنات خون ہی ہے خون کا ماہ اس کی فطرت ہے یہ کل بھی مجرم تھا اور ایک اصلے سے تو تم واقع بھی نہیں ہو کیلاشنات وہ آدمی جو اس کیس کی تحقیقات کر رہا تھا وہ آدمی جس کو تمہارے گنڈے جان سے مار دنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اس وقت میں عدالت میں موجود ہے وہ اور کوئی نہیں تمہارا اپنا خون ہے تمہارا اپنا بیٹا ہے موسیقی 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 تم اب تبیت کیسی ہے آپ کی کیوں آئی ہو یہاں آپ سے ملنی یا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں زندہ ہوں یا مر کیا کیس ایسے بورے شب مو سے مت نکالیے آپ میرے ڈالی سمان ہیں بھری عدالت میں زلیل کر کے تمہارے باپ کا انتقام پورا نہیں ہوا جو اس نے تمہیں یہاں بھیج دیا تم لوگ نے مجھ سے میرا بیٹا چھین دیا میری پتنی کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کر دی اور کیا چاہیے تمہیں کچھ نہیں سوائے اس کے کہ آپ ٹھیک ہو جائے اور آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا آپ کے پاس واپس لوٹ آئے اس ہمدردی کا مطلب میں خوب سمجھتا ہوں بولو کیا قیمت لگائی ہے تم نے اس کی قیمت کس چیز کی میرے بیٹے کی زندگی سے دور جانے کی بولو کتنا روپیہ چاہیے تمہیں لاک دو لاک دس لاک میں آپ سے کچھ لینے نہیں دینے آئی ہوں لیجئے کیا ہے وہ کاغذات جس ہی میرے ڈاڑی آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں وہ اپنا مقدمہ واپس لے رہے ہیں سکسینہ مقدمہ واپس لے رہے ہیں آخر کیوں تاکہ اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ جو میری ڈاڑی نے ساہا ہے وہ آپ کو نو سہنا پڑے سکسینہ سکسینہ تو سچ مچ فریشتہ نکلا میں آنند کی سندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی ہم لوگ آج ہی شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں ٹھہرو بیٹی میں ابھی تمہارے ساتھ چلوں گا کہاں وہیں جہاں مجھے بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا اپنے جرم کا اقبال کرنے لیکن آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے آپ کیسے جا سکتے ہیں مجھے بات رکھو بیٹی ورنہ بہت دیر ہو جائے گی کلاشنات تمہیں واقعے دیر نکرنی چاہیے میں بھی تمہارے سے چلتا ہوں بیٹی جب انسان کا سمیر جھاگ اٹھتا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا مجھے لیمیت کوئی نہیں روک سکتا ہے گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے چھتا انکل کے ساتھ چھتا اسی کے گھر سے تو سپنا کو خدنیت کیا گیا تھا کیا اسی نے تو سپنا کو مارنے کی دھمکی دی تھی لیکن وہ ڈیڈی اور سپنا کو لے کر کہاں گئے ہوں گے میں سب جانتا ہوں میں جانتا ہوں وہ حرام زادہ انہیں لے کر کہاں گیا ہوگا یہ کونسا پولیس ٹیشن ہے چڑڑا یہ ہمارا پولیس ٹیشن ہے کلاشنات اور یہ سب ہمارے پولیس والے ہیں تم نے کیا سمجھا کہ تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی حدکڑی پہن لیں گے کمینے بس ساتھ اب آیا تو اصلی رکھ میں ریلاکس کلاشنات ریلاکس تم دل کے مریض ہو گسوا کرنا تمہاری سید پلیٹ ٹھیک نہیں ہے لے جاؤ اس ساتھ چندر کی اولاد کو چھوڑ دو لے جاؤ اس لڑکی کو اور بند سر دوسر ہمارے خواب کا میں کمینے حرام ساتھ چھوڑ دے اس ماسونگلڑ بڑا انجام بہت برا ہو کہلاشنات تیرا پیٹا تو میرے بم کی زد سے بچ نکلا لیکن اب تو نہیں بچ پائے گا اتنی اتانی سے نہیں مننے دوں گا لے جاؤ اس حرام ساتھ کو اور ایسی موت دوں کی آخری سانس تک تاپتا رہے وزن ساتھ کو بک تو میرے ایسی موت دیں ریست ڈیزی سارت ایسی موت دیں ریست ایسی موت دیں ساتھ کے بڑیس اگرہ تیرا بڑیس اگرام دیں ریست موسیقی 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 ایسا بچ کیے آپ کو کچھ نہیں ہوگا رو مت سنندہ شاید یہ خون ہی میرے گناہ کو دھو سکے آپ نے میری بیٹی کی جان بچائی اس سے بڑھ کر پیسچت اور کیا ہو سکتا ہے ہم تمہارا ایساں کبھی نہیں بھلیں گے کہ لاشنات میں تمہارا گناہگار ہو سکسے گا لیکن میرے گناہوں کی سزا سپنا اور آنند تو مت دیرے دیرے ہیں ڈاڑ آرند میرے بچے مجھے لام ستم پر ڈاڑی 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 دو چاہے کتنا کیسے بتلائیں ہے تیرے دم سے ہر خوشی میری دن تیرے کیا ہے زندگی میری تیرے لئے ہم لیں گے جنم سوال موسیقی